ماشاءاللہ شیر پنجاب شیر پنجاب جلدی آؤ تُس ہی ساڑھے تاج بھی لیٹ کر دیتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیر پنجاب اب میرا بھی تاج لیاتا جے وہ بھی لیاو یار کی کرتے جے مولی مرضور صاحب نے میں نو پوائیاسیوں بھی لیاو ماشاءاللہ بیٹھو 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 میں بھائی بیٹھ جاؤ تاڑی میر بانی بھائی صاحب ملو شاک صاحب مدری صاحب بھائی گال سنو جے تو بیٹھے نہ آنا تُس ہی تے اکرم مدری صاحب ہی آگے نے تے گال بڑی بان گئی ہے تے میں تو آنو پوری کتاب اتحیل سنا چھڑنی ہے جنہ سی بیٹھے نہ بھائی جاؤ تو آنی میر بانی صرف دو منٹ صرف آخری حدیث سن لو میں کوئی نہ دو چار پانچ دس کچھ نہیں سنانا بہت دو چار آخری باب سنانے سن لیکن ہڑ وقت بڑا ہو گیا ہے نو وجہ دا ٹائم سی شاہ صاحب دا خطاب ہوئے گا اس کو بعد مدری صاحب دا ہاں جی پھر شعر پنجاب پھر ایک اور شعر پنجاب پھر ایک اور بھی شعر اللہ اکبر حافظ القرآن حافظ الحدیث حافظ محمد اکبر اصر صاحب باب قول اللہ باب قول اللہ وَنَذَعُ الْمَوَاظِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ شایخہ کرتا مدری صاحب باب قول اللہ وَنَذَعُ الْمَوَاظِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ عَمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاصُ الْعَدْلُ بِالْرُومِيَةِ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَسْدَرُ الْمُقُسْحِطِ وَهُوَ الْعَادِلِ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرِ حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن امارت بن القعقاء نبی زرعا عن نبی حریر ترضی اللہ عن قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان على اللسان ثقیلتان فی المیزان ذرا سارے مل کے پڑھ لیں سبحان اللہ جنہوں جنہوں صحیح بخارین الپیارے ذرا مل کے پڑھو سبحان اللہ جڑے جڑے چاندنے کے ساڑے بچے بخاری پڑھن مل کے پڑھو سبحان اللہ جڑے جڑے چاندنے کے ساڑے بچے نوی کاری اکبر تاج پوائے مولانا مرضور تاج پوائے خطیبِ عرب و عجم تاج پوائے مولانا کرم مدنی تاج پوائے عمران شریف تاج پوائے ذرا مل کے پڑھو سبحان اللہ مل کے درہ سبحان اللہ العظیم لو جی میں اللہ دا بڑا شکرے ڈیڑھ سال دے عرصی اندر میں گوڑا مار کے شاہ جی بخاری پڑھائی گوڑا مار کے بڑی محنت کی تھی اللہ جاندنے تو انہوں دس کے میں کی لینا ہے توڑے کھولوں میرا کوئی مقصد نہیں میرا اللہ جاندے میں روزہ سبق اکرم مدنی اس گلنو جاندے میں دس دس کٹے بھی تیاری کرداؤں دس اے بڑھا جائے موبیل ہونے بھی میری جے بچے ساتھی اندھنے موبیل بدل لو میکنی میرے اندھنال نکاح ہوئے انہوں میں نہیں چھڑنا میں اے دے بچو پوری بخاری پڑی ہے انہوں میں نہیں چھڑنا ہاں جی دے چھڑیا بھی دیکھ سے گال نال چھڑنگا یہ کئی دفعہ خراب ہویا ہے بیمار ہویا ہے یہ دے طبیعت خراب ہوندی ہے کدی انہوں کھانسی لگ جاندی ہے کدی نزلہ ہو جاندہ ہے کدی زکام ہو جاندہ ہے کدی یہ دے گوڑے پیڑ کردنے کدی ٹیڑے پیڑ ہوندی ہے لیکن چھڑیا میں انہوں پھر بھی نہیں ہے کہ میں انہوں دے جو بخاری لبی ہے تو اللہ دے فضل و کرم دینا جو ہو رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں جی کتنے بچے نے بچے کنے نہیں آج جنہا شاملے بیہ کے بخاری پڑی ہے پانچ بچے نے کے بچے بابے بھی ہیں چار بچے دو بابے چار بچے دو بابے ایک بچی کنے ہو گئے ست تو اجھے میرے والی یار گلموں کہیے چار بچے دو بابے ایک بچی میری بیٹی جنہیں بخاری پڑی انہوں آج تاج پوایا گیا ہے خواتین دا بڑا بھرپور جلسہ ہوئے میری یہاں بہنہ نے بیٹی نو تاج پوایا ہے اللہ تعالیٰ انہوں بہت بڑی عالمہ بنائے اللہ او دا شرح صدر فرمائے اور ایک اور بچی نو تاج پوایا گیا انہیں نادرہ قرآن ختم کی تا چھوٹی جی بچی ہے شہر پنجاب فاطمہ بیٹی پواڑی بیٹی انہوں بھی تاج پوایا گیا ہے تو سب تو پہلے میداو دینا مولانا ابو بکر صاحب شاہ جی یہ بچہ بہت مدنی صاحب بہت صرفی ناوی بچہ ہے یہ کوئی شیخہ پوچھنا چاہتے ہو تو پچھ لو محمد ابو جی ابو بکر صدیق ستوں کی دون یہ کوئی ہے دیکھو لو کوئی سوال کرنا جائے تو انہوں کھلی اجازتیں شاہ جی کوئی شیخہ پوچھو شاہ جی سوال کرو اوہ در ویخ ہے اچھا شاہ جی نہیں بیسے کوئی سوال پوچھو وہ جے کوئی اور بھی گال سنو لوں شاہ جی تسی خوش ہوگی اے انہیں میں نے کیا سی دسیا جے نا اے بچہ بلوغ المرام دا حافظ جے بلوغ ہاں جی ون سوال ہی نہ کرو کر لو کر لو کر لو کر لو ہاں نا یاد المقصد بولے بولے المقصد یا اسم ہے فعل ہے تفعیل ہے شاباز ایک اور تسریعہ ہے اکستہ یقصد اقصاد فہو مقصد و اقصد یقصد اقصاد فذاکا مقصد لم يقصد لا یقصد لا یقصد لن یقصد علام رومن اکست لتقصد ل犯قصد ونہیو عن لا تقصد لا تقصد لا یقصد لا یقصد الدرف من مقصت مقصدار مقصدات موسیقی یار دوڑے نمبر سے بچہ ہے جی شیر پنجاب آؤ شیر پنجاب آؤ تشریف لے آؤ اللہ اکبر وَأَوْهَيْنَا إِلَيْهِ اے بچہ کونے جی ابو بکر یار اللہ نو جنت وچھ بھی تاج پوا دے اب اکھوئے آؤ توسی ڈگرییاں لہن دے ہو آئی دے تو بڑی ڈگری کو نہیں یا تاج پا کے توڑے سامنے کھڑا جے چودری سابر کی تھے چودری سابر چودری سابر صاحب ساڑے بہت بڑے میڈیا دے نہ مہندے چودری سابر صاحب چودری آزم صاحب ڈعرِ تکبیر جناب عزت باب سابر چودری آزم چودری ابو بکر شدیق میں دوسرے نمبر تے دعوت دینا شیرِ پجام میں دعوت دینا جدا باپ کوئی نہیں فوت ہو گئے شاہ جی ماں باپ دی جدائی دا بڑا غم میں تسی میری والدہ دا جنادہ پڑایا سی تنو پتہ ہے میری حالت دا او دو کتنا رنج سی کتنا مینو توانو بھی توڑی بھی ماں سی شاہ جی نے رو رو کے ماں واسطے دو اماں کی تیا میرے دل اندر شاہ جی بھی محبت کٹ کٹ کے پری ہوئی ہے آج شاہ جی بہت تھکے نے میں کہا جی شاہ جی آج مرضی میری چلنی ہے توڑی نہیں چلنی ہے جدو میں کم اگر تسی تقریر کرنی ہے ادھا باپ فوت ہو گیا جی او بھی عالم سی سید عبد الرشید شاہ اس بچے دا نام میں سوار علیہ ذہیر شاہ جی دکل بھی سوال کر سکتے ہو جی تاج پوہ توڑی کل نہیں سوال کرتے نہ پریشان ہوگو میں کرانگا تیسرے نمبر تھے سمودری تو بچہ اس آڑا خادم ہوئی ہے جی خادم بہت انہیں خدمت کی تھی ہے دو سال پورا علاقہ ہیں دے تک راضی ہے جی مولانا عبداللہ حسن صاحب چوری صاحب مولانا عبداللہ حسن صاحب انہیں نکسند دےو تاج پوہاو بھائی ہو سکے تھے نہ بچے دے خدمت بھی کرے آجے انہیں بچے دے خدمت بھی کرے آجے چوتھے نمبر تھے بابا جی بابا جی دے بابا جی دے بابا جی دے باری ہے نا بابا محمد خالد شاہ جی انہیں پتہ ہے کہ دا تاج دے رہے ہیں انہیں ڈیڑھ سال بخاری پڑی ہے انہیں دا ایک بھی ناغا نہیں انہیں چھٹی کوئی نہیں کیتی بڑا مجاہد آدمی ہے اے اتھے پا ہی رکھو ہے انہیں اتھے تائی پڑھا ہے آہ انہیں دے اتھے پا ہوتے کیونکہ جی شہر پنجاب تسیم بھی سارا پاکستان پھر دیو میں بھی جاننا شاہ جی بھی کدی بے کھا جائیں دا پرگرام یہ پہلی باری آن لین سہی بخاری پڑھائی گئی پہلی دفعہ بچے انہوں تاج پھوائے گئے کنے بچے ہو گئے نجی حسن لو جی شہر پنجاب کہہ رہے ہیں کاری عبداللہ المعروف رس گلہ نہ موتی چور نہ گلاب جامن نہ کلا کند نہ برفی رس گلہ بابا جی نے بھی تاج پھوائے گئے اے تو جناب ساڑا پپو ہے بابا کا دا ہے شہر پنجاب تو سیافت آتنا رکھو عبداللہ السلام کی تھے لو جی آخر بیٹی نوی تاج پھوائے گیا وہ دے واسطے بھی دعا کر دے ہو ایک اور بچہ جی مبشر قادر اے ماشاءاللہ ڈرائیور بھی ہے خادم بھی ہے بتیجہ بھی ہے طالب علم بھی ہے انہیں بخاری پڑی ہے انہوں دو میں شیر رل کے تاج پھوائے گا نہیں نی تاج بڑے جی تاج بڑے تاج کی تو مکنے رہے تاج نہیں مکنے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسا پیارا کیوں بھی تُسیہ جو چھوڑا ہے کئی تھی رہنے ساری رات اور پچھلے بندے نہیں بول دے پہ آئے نے تشریف لے آئے نے سید یعاللہ شاہ صاحب بخاری انہوں در خطاب سننوا سننا رہت خاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ڈاکٹر الطاف الرحمن صاحب اے اونے جنہوں نے میرا اپریشن کروائے ہیں آج میرے واسطے دعائی لے کے آئے نے ایک ادنے تو دعائی کھائیں گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گا ڈاکٹر صاحب ہی تشریف لے آئے ڈاکٹر الطاف الرحمن صاحب آف نہار علیہ السان ہسپیٹل آف نہار ماشاءاللہ مرحبا جی پنجوہ تام بشر نو بھی پہ گیا تے چھٹا تاج بیٹی دوی ہو گیا تے ستوہ تاج ماشٹر محبت علی ویغلو ساڑے نا محبت محبت علی کیوں جی شاہ جی ایک اور بھی گھر سنو اے اوہ تاج ہے محبت علی لوں میں اوہ تاج پہان لگیا جیڑا تاج اپنے ہتنار شہر پنجاب نے منگو پہایا سی حافظ صاحب ماشاءاللہ حافظ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ نارے تکبیر وہاں لالہ نارہ لانائی تھا آئی تھے آئی تھے آئی تھے نارے تکبیر سیرت امام بخاری پاڑی عباد کیوں نہیں آنی بھئی سیرت امام بخاری سعی بخاری سعی بخاری خطبہ اہل حدیث علامہ سیدیہ اللہ شاہ صاحب بخاری شیر پاکستان مولانا مردور عباد صاحب کاری محمد اکبر عصد صاحب استاد محترم شیخ محمد اکرم مدری صاحب جامعہ بھی وکر علی حدیث ماشاءاللہ لو جی سارے انو سارے انو تاج پہ گے تے میں رہ گیا تے میں سویرے کلہ بہ کے آپ پہ ہی پالو مگا لو جی شاہ صاحب دا خطاب کرو ہوں یہ کہ ڤا خطاب دا پہ گیا انہت کے ساتے ہیں ایک منہ یہ یاد ہے ایدیا یہ کونی لیا دیا ایدیا کھڑ گیا میں بتا ہوں مجھے گیا ایک منہ ہے لیکن لیکن بلو 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے بھائیوں میں یہ جو سند اور یہ تاج ملے ہیں میں اس کے ایک تھوڑا راز بتاتا ہوں کہ جب شروع شروع میں کاری صاحب کا یہ ہم نے پروگرام درس کا شروع کیا تھا میں اس وقت سے ان کے ساتھ ہوں اب میں ان کے گھاؤں جاتا تھا تو ان کے اببا جی حضور جمعیان فاضل محمد صاحب مرحوم غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا ہاتھ پکر کے مجھے کہتے ہیں محبت ہو اے میرے پتر دی بان ہی چھڑ دی الحمدللہ میں انہوں نے پتر تینوں رب بڑے پاک لائے گا حکیم محبت علی اندہم صاحب کیتے رائے اسگر علی خلل صاحب سارے رائے برادران ورنہ کیتے صحیب بخاری کیتے محبت علی وڈیاں دیا آنکھیں لگا جارو تو وڈیاں دیا گالم منو تو انشاء اللہ بڑے پاک لائے گا سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم میری معدبانہ ابوب عالم تو بڑا تیز بند ہے تو انہوں لگے گرمی میری اپیل ہے میرے سارے چاننے میری اکھاندے تارنے علماء کرام رات کافی گزردی جاری ہے میری اپیل ہے سب بھگے میرے سمیت معدبانہ کہ نہیت مختصر وقت اندر فتقو کرنی ہے اسے ایک ڈیڑھ وے جلسہ ختم کرنے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہی وصحبہ اجمعین سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکہ انکہ انتا العليم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلوال عقدتا من لسانی یفقه قولی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونُ لَهُمُ الْبُشْرَى لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَى لا تبدیل لا تبدیل لکرمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدر دیو اقاج برادرِ گرامی قدر حضرت فضیلت الشیخ حفظ القرآن والحدیث مولانا محمد اکبر اسس صاحب دامت برکاتهم العالیہ خدیب پاکستان شہر پنجاب برادرِ گرامی قدر حضرت مولانا منظور حمد صاحب حافظہم اللہ تعالی بقیت و صلف حضرت مولانا محمد شفی صاحب حضرت مولانا محمد حنیف صاحب حضرت شیخ العدیث مولانا محمد اکرم مدنی صاحب حضرت مولانا خدیب پنجاب حضرت مولانا فضیلت الشیخ ربانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ علماء کرام بزرگان الدین انتہائی لائقصد احترام میری مو بینوں بیٹیوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے انتہائی روپرور انتہائی ایمان افروز انتہائی دل آویز اور ایک انتہائی خوبصورت پرغرام میں شریک ہونے کا عزاز اور شر بخشا اور اوپروران محض اس لیے انعقاد پذیر ہے کہ ہماری اس درسگاہ میں جس کو اللہ نے اپنے فضل کرم کے ساتھ پاکستان کے نمائن تعلیمی اداروں میں شامل فرما دیا اس کے بانی اس کے محسس اس کے مدیش اس کے معلم اول اس کے صدر مدرس حضرت حافظ القرآن والحدیث حضرت شیخ الحدیث مولانا قاری محمد اکبر اسس صاحب کو اللہ تعالی نے یہ سعادت یہ شرف اور عزاز بخشا یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے آنکھوں سے معذور ہونے کے باوجود صحیح بخاری کا دس دس گھنٹے مطالع کرنے کے بعد روزانہ اس کی تدریس کا شرف اٹھایا اور ڈیڑھ سال کے بعد آج الحمدللہ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ وہ پیان تکمیل تک ان کی وہ ساری تدریس کی جو صورت حال تھی پہنچی اور آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس انداز سے انہوں نے اپنے شاگردوں کو محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ عزاز کے ساتھ نوازہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اللہ علیہ السسلے کو بہت دیر تک جاریو ساری رکھیں بہت آپ نے ایسا آواز سے آمین کہا پر جوش انداز میں کہے آمین اللہ حضرت کاری صاحب کی عمر برکت فرمائے اللہ تعالیٰ اس درسگاہ کو قیامت کا بات فرمائے جو ان کے شاگرد ہیں تلامیزہ ہیں جنہوں نے ان سے استفادہ کیا آن لین بھی استفادہ کیا بالمشافہ سامنے بیٹھ کر استفادہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو پورے اپنے اپنے علاقوں میں روشنی کے منار بننے کی توفیق اتا فرمائے یقیناً اس موقع پر میں نے مناسب سمجھا کہ میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کروں جب ہی کاری صاحب آپ سے فرما رہے تھے کہ آپ بھی دہرائیں آپ بھی پڑھیں تاکہ اللہ آپ کی اولاد کو بھی اس لائق بنا دے اس قابل بنا دے کہ کل وہ بھی صحیح بخاری پڑھنے والے بنجیں اور صحیح بخاری کا علم حاصل کرنے والے بنجیں یقیناً والدین کی دعائیں اور والدین کی جو محنت ہے اور جو والدین کرس کے حلال ہے وہ انسان کو بلا شبہ اس راستے پہ چلنے میں معامل ہوتا ہے کہ جس راستے پہ چل کر ہماری اولاد علم بھی حاصل کر جاتی ہے عزت بھی پا جاتی ہے اور میں یہ ایسے جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا میں نے جس صحیح بخاری کی ہم بات کر رہے ہیں اس صحیح بخاری کے مصنف حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سب محبت کے ساتھ کیا دے رحمت اللہ ہی بلند آواز سے کہیں آپ تھک تو نہیں گئے حضرت کاری صاحب نے جو فرمایا اللبیب یخو منل اشارہ تو میں کوشش کروں گا اب صرف تیس منٹوں میں اپنی بات ختم کروں پانچ منٹ گزر گئے پچیس منٹ انشاءاللہ باقی ہیں اسی میں انشاءاللہ بات مکمل کروں گا توجہ ہے آپ کی بات سمجھ آ رہی امام بخاری امام بخاری کیسے بنے امام بخاری کا نام کیا ہے مل کے بول لیں ان کا اپنا نام کیا ہے ان کا نام محمد ان کے اباجی کا نام کیا ہے دادا جان کا نام ابراہیم اور پردادا جان کا نام المغیرہ مغیرہ مسلمان ہوئے تھے مغیرہ پہلے مجوسی تھے اللہ پاک نے انہیں اسلام کرنے کی اور ایمان کے دارے میں داخل ہونے کی توفیق اطاف فرمائی مغیرہ کے پڑپوتے کو اللہ نے اٹھا کر محمد بن اسماعیل امام بخاری بنا دیا اور یہ کیسے بنے امام بخاری ابھی چھوٹے تھے کیونکہ والد صرف بیمار ہو گئے اور اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ میں یہ دولت چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے اور یاد رکھنا اپنی بیوی سے فرمائیں لگے لا عالمو فی مالی درہ من واحدم من حرام او شبہتین میں جو تمہیں دولت دے کے جا رہا ہوں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی میں تمہیں یقین درہ رہا ہوں میری اس روزی میں ایک حرام درم بھی حرام روزی کا نہیں ہے میں حلال پیسے تجھے دے کے جا رہا ہوں حرام یقینی تو حرام ہے فرمائے او شبہتین میں تمہیں شبہ کی کمائی کا بھی ایک درم دے کے نہیں جا رہا ہوں جب باپ اپنی اولاد کے لئے ایسا رزق تلاش کرتا ہے تو یقین پھر اللہ ایسے باپ اور ایسی موقع دعائیں بھی قبول فرماتا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سلاس و دعوات لا ترد تین بندے ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا ان تین بندوں میں فرمایا دعوت الوالد والد جب اپنی اولاد کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے ضرور قبول فرما لیتا ہے آپ اپنی اولادوں کے لئے دعا ضرور کیا کریں اور ساہ یہ بھی کوشش کیا کریں لازمان کوشش کیا کریں کہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں لکمہ حرام نہیں جانا چاہیے ہر ایک بھی اس کی فکر کرنی چاہیے میں آپ کچھ طرح کی باتیں نہیں سنوں گا جس سے آپ کا ٹائم ایسے ضائع ہو جائے اور آپ بعد میں کوئی پلے بھی نہ پڑھے توجہ ادھر کریں اگر کام کی بات میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے سنائیں تو ایسے بیزاری آپ کے چیروں پر آجا یہ نہیں آنی چاہیے پہلا سبق امام بخاری کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا کہ ان کے والد نے ان کو اور ان کے بین بائیوں کو ایک بھی درہم حرام کا نہیں کھلایا ہمیں بھی اس کی فکر کرنا ہوگی اللہ میں ایک بار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتائی تو دوسری بات امام بخاری کی ماں کیسی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو مدرسے میں داخل کر دیا گیا لوگوں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنا جو علم سیکھا کس عمر میں آپ نے علم پڑھنا شروع کیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے بہت چھوٹی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا اور جب میں دس سال کا تھا جب میں دس سال کا تھا تو میرے دل میں اللہ پاک نے یہ القاہ کیا کہ میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زبانی یاد کیا کروں کہہ دے جب میں دس سال کا تھا تو امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی جیسا محدث اور امام وقی جیسا محدث فرماتے میں ان کی ساری اس وقت جو تحریریں تھی احادیث جمع کی بھی تھی وہ الحمدللہ وہ ساری کتابیں میں انہیں حفظ کر ڈالی تھے لیکن رات چراغ میں بیٹھ کر پڑھتے تھے چراغ میں یہ روشنیوں تو تھی نہیں اس وقت چراغ میں ممولی روشنی میں بیٹھ کر لکھتے اور پڑھتے تھے نتیجہ کیا نکلا آپ کی آنکھیں کمزور ہو گئیں حتیٰ کہ دس سال کی عمر میں بالکل آپ نبی نہ ہو گئے میں دوسری بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں دو باتیں آپ نے سن لی تیسری بات اب ان کی ماں کیسی ماں تھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اٹھٹ کر رو رو کے دعائیں کیا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کی نظر واپس کر دے اللہ میرے بیٹے کو بھی نہ کر دے اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں ٹھیک کر دے کتنا عرصہ روتی رہی بلاخر ایک رات خواب میں حضرت ابراہیم خریر اللہ علیہ السلام کی زیارت ہو گئے اللہ اکبر آپ نے فرمایا یا ہاتھ ہی کدھ رد اللہ علیہ ورد کی بسا رہو بھی کسرتی بقائی کی اے میری بیٹی تُو نے جو کسرت سے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی اللہ نے تیرے جیسی ماں کی دعائوں کی برکل سے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے ابھی تو ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہے تھے لطاو صاحب کی حضرکاری صاحب نہ وہاں کوئی ڈاکٹر آیا نہ کوئی حکیم آیا ابھی حکیم صاحب ہی اپنی محبت کی بات سنا رہے تھے اللہ اکبر محبت نہ ہی محبت علیہ سبحان اللہ الاسم علی المسمح شہر پنجاب اسم با مسما اللہ آپ کو سلامت رکھے اور لطاو میں بھی تو لطافت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب بھی ایسے تو عرض میں کر رہا تھا نہ کوئی حکیم آیا نہ کوئی ڈاکٹر آیا نہ آنکھوں میں سرما ڈالا نہ کوئی دوائی ڈالی نہ آپریشن کیا ماں کی جب سبو آنکھ کھلتی ہے اور بیٹا بیدار ہوتا ہے تو ماں کیا دیکھتی ہے اللہ نے اس کی دعاوں کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام کی بشارت کی برکت سے ان کے بیٹے کی آنکھیں بالکو اٹھئی کر دی رات نبینہ سوئے تھے صبح آنکھ کھلی تو امام محمد بن اسماعیل بینہ ہو چکے تھے جو میں نے آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے ساتھ تلاوت کی اسی مناسبت سے کی تھی اللہ نے ان آیات میں کیا فرمایا الہا این اولیاء اللہ لا خوف عليہم ولا هم يحزنون موسیقی ذالکہ ہوا الفوز العظیم مہرائے تکبیر حصمتِ قرآن تحسیرِ قرآن خطیبِ عربوجم علامہ سیزی اولہ شاہ صاحب بخاری توجہ فرمائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ماں اللہ کی ولی ہے اللہ اپنے ولیوں کی نشانیاں بیان کرتا ہے فرمایا ان نشانیاں میں ایک یہ ہے لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا علماء تفسیر نے یہ لکھا ہے اس کا ایک معنی یہ بھی ہے جب وہ رات کو سو جاتے ہیں اللہ خام میں انہیں خوشخبریاں عطا کر دیتا ہے ماں نے رات خام میں خوشخبری سنی صبح اس کی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پندرہ سال کی عمر تک میرے علاقے میں جتنے شہر تھے اللہ اکبر امام بخاری کہاں کے رہنے والے تھے چونیاں والوں کہاں کے رہنے والے تھے بخارہ کتے جائے دس سو بھی لا جنات اڑا پاتا امام بخاری امام بخاری کہاں دے ہو اور بخارہ کتے گئے ہون جڑے مجودہ ملک نہیں ہونا مجھو کڑے ملک سے گئے اور روس نے ٹھٹ گیا دنیا یہ ختم ہو گیا دیکھ اللہ گریا سے دو گیا ہاں دی تو انہوں کیسے نہیں پتا ہے ایک بندہ ہے تو صحیح بولیا سی انہوں دیواز دبگی بچھا رہے دی عزبکستان عزبکستان کے اندر یہ شہر آج بھی موجود ہے اللہ اکبر میں قربان جو ہوں اللہ تیری شان پر یہ صحیح بخاری جو ابھی کاری صاحب اس کا آخری باب ہمیں پڑھ کے سنا رہے تھے یہ کس زبان میں پڑھ رہے تھے ملکے بولے تو امام بخاری کی اپنی زبان مادری زبان عربی نہیں تھی میں قربان جو اس امام بخاری کی عظمت پر کتنی میند کی کتنی کوشش کی کہ امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری جس کے بارے میں آج امت کا ہی جمعہ ہے میں تھوڑا سپیکر آج کم نہیں کر رہے اسحول کتب عبادہ کتاب اللہ السحیح لیل بخاری قرآن مجید فرقان حمید کے بعد دنیا میں سب سے موتبر طریق کتاب کا نام صحیح بخاری ہے کیا نام ہے لنکے بولیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پندرہ سال کی عمر میں جتنے اس علاقے میں علماء تھے شیوخ تھے سب سے علم مکمل کر لیا سولہ سال کی عمر تھی والدہ صحبہ کے ساتھ اور بڑے بھائی صاحب کے ساتھ آپ حج بیت اللہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ میں تشیخ لیں میں نے ایک دن نقشہ کھولا مدنی صاحب میں نقشہ کھولا دیکھا کہ کہاں مکہ معظمہ اور کہاں امام بخاری کا وطن اس دور میں امام بخاری کا قائشہ دور پتہ اور فلم میں آپ کس سال پیدا ہوئے تھے دستو درہ ماشاءاللہ بیکھو اللہ والے بیٹھے لیں ایک سو چورنوے ہجری میں نہ ہوائی جہاز دے نہ اس طرح کے بیری جہاز تھے نہ ریل گاڑیاں تھی نہ ٹرک اور بسی اور کارے تھی ایک سو چورنوے کے لگ بگ آپ سولہ سال اور اس میں ڈال لیں اس دور میں ہی ماں بخاری اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ حج بیت اللہ کرنے اس مکستان سے کیسے چل کر کتنے دریاؤں اور پانیوں کو اور سمندروں کو عبور کر کے مکہ معظمہ میں جا پہنچا ہائی سے فارغ ہوئے تو والدہ صاحبہ سے عرض کرتے امی جان اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں پہ ٹھہر جاؤں ہر میں شریف این میں بڑے بڑے شیوخ و لدیس اور محدثید موجود ہیں میں ان سے بھی علم پڑھ لوں اور آپ واپس گھر چلی جائیں بڑے بھائی صاحب کے ساتھ تو مانیں میں سوچتا ہوں کہ کیسے دل گردے کے ساتھ اپنے دل کے ٹکڑے کو پردیس میں چھوڑ دی بڑا مشکل کا اور امام بخاری کی حظمت پہ بھی قربان جاؤں میں جب یہاں پہ آتا ہوں تو مجھے اپنا بچپن کا واقعہ یاد آتا ہے میں جب مدینہ انسلی میں پڑھنے گیا تو میری عمر سترہ سال تھی الحمدللہ میں اکیس سال کی عمر میں وہاں سے فارغ کر آگئے تھا تو میں چونکہ بالکل ابھی چھوٹی عمر تھی گیا میں نے جاتی حج بیت اللہ انیس سو اسی والا کیا اور جب کلاسے شروع ہی میں کچھ پریشان ہوا اداس ہوا تو میں نے والدہ صاحبہ کو خط لکھا تو میری والدہ نے مجھے جو جواب میں خط بھیجا میں نے آئے تک سنبھال کے رکھا ہوا اللہ کی ولی تھی مجھے انہوں نے آخر میں ایک شیر لکھا وہ شیر میں نے کئی بار ٹی وی پرگراموں کے اندر بھی سنا دیا غراب اجازت ہے تو میں آپ کو بھی سنا دوں سنا دوں انہوں نے مجھے فرمایا کہ بیٹا مدینہ تو کسی کسی کو اللہ نصیم میں کرتا ہے یہ پانچ سال تیرے ایسے گزر جائیں گے کہ پھر تو ساری زندگی یوں محسوس کرے گا تو نے خواب دیکھا تھا تو مدینہ میں گیا تھا اور آخر میں ایک شیر لکھا کہ پر ہومن تے ماراں اڈاری پہنچا شہر مدینہ کیوں ربانی صاحب پر ہومن تے ماراں اڈاری پہنچا شہر مدینہ ویکھاں روزہ نبی پاک داتے ٹھنڈ پوے وے جسینے عزمت مشتفہ عزمت مکہ مدینہ عزمت مکہ مدینہ حبیب اربوجہ ملامہ سید اولا شاہ صاحب مخاری ماشاءاللہ بھائی مولانا عمران صاحبی تشریف لات چکے ہیں میں اور اختصار کرتا ہوں پروفیسر صاحبی تشریف رمایا مولانا صدیر صاحبی بیٹھے ہیں کمیر پوری سانسی لوگ کے بیٹھے ہیں بخاری تیری بات سنے گے ساری راہ ماشاءاللہ کیا کر دی آپ نے بات دیا رباری صاحب میں اذ کر رہا تھا شہر پنجاب نے مجھے اجازت دے دی ہے تو قرآن جڑا ہو اضافی ہوگا انشاءاللہ اب پڑھا آگئے انشاءاللہ بڑا ہے میں قرآن پڑھنا ہے کیوں قبرانے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہاں پہ رہ گئے والدہ مائدہ واپس تشریف لے آئی اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ پھر قرآن کہاں گئے مکہ معزمہ کے علماء مدینہ منورہ کے محدثین پھر وہاں سے آپ شام میں تشریف لے گئے وہاں سے بسرہ کوفہ بغداد میں تشریف لے گئے آپ نے ایک ہزار اسی محدثین کتنے ایک ہزار اسی محدثین اسازہ سے علم حاصل کیا ایک ہزار اسی علماء اللہ نے قرآن میں جو فرمایا کہتے ہیں قرآن سنو مدنی صاحب اور جب میں جس دور میں ہم پڑھتے رہے تو اسے کے صدر دروازے مدینہ جو سٹی پر لکھا ہوتا تھا فلولا نفر من قل فرقا منهم طائفا لیتفقه فرقا منهم طائفا لیتفقه فی الدیر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ اللہ اکبر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ماں کی دعاوں سے اللہ نے اور باپ کرزک حلال کی برکل سے اتنا حافظہ عطا کیا اور اس امت کا یہ خاصہ ہے قاری اکبر اسد آج کے اس دور میں ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے آنکھیں نہیں ہیں مگر قرآن کا بھی حافظ ہے مشکات کا بھی حافظ ہے اور آج اللہ نے صحیح بخاری کا حافظ بھی بنا دیا امام بخاری رحمت اللہ یہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے تفسیر ابن کسیر کے اندر بھی وہ مروی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لکھی تورات عطا کی تختیوں کے اوپر لکھی تھی جب واپس آ کر مطالعہ کیا دوبارہ اللہ سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو اس میں فرماتے ہیں اے اللہ میں نے تیری تورات پڑھ لی اس تورات میں میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو اس دنیا میں ساری امتوں میں عالی ہوگی اور اس کی یہ 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 نشانیاں ہیں ان میں ایک نشانی یہ کہی انا جیلہم فی صدورہیم یقراؤنہا حفظاً وہ امت بڑی ذہین ہوگی جو آپ ان پر وحی نازل کریں گے وہ وحی ان کو زبانی یاد ہو جائے قرآن بھی وحی ہے اور صحیح بخاری بھی ملکے بولیں صحیح مسلم بھی جامع ترمزی بھی سن نبی دعود بھی موتا امام مالک بھی صحیح بن خزیمہ بھی مسلم کے حاکم بھی مستعامت بھی یہ ساری کتب حدیث یہ رسول اللہ کی حدیث ہیں اور حدیث رسول یہ اللہ کی وحی ہے والنجم اذا هوا ما زل صاحبكم وما غوا والنجم اذا هوا ما زل صاحبكم وما غوا وما ينفق من الهوى اِنہو اِلَّا وَحِيُن يُوحَا میرے پیغمبر جب بھی بولتے ہیں تو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں اتنا حافظہ امام بخاری کا ان کے ایک کلاس فیلو جن کا نام تھا امام حاشد رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور ایک میرے اور ساتھی نے ایک دن امام بخاری اپنے کلاس فیلو سے کہا کہ ہم تو ڈیاریوں پہ لکھتے ہیں استاجی کا سارا سبق ان کا سارا لیکچر ان کی ساری احادیث وہ جو بیان کرتے ہیں جو حسنات بیان کرتے ہیں جو متون بیان کرتے ہیں وہ ہم لکھ لیتے ہیں اپنی نوڈ بکس کے اوپر پھر جا کے تہراتے یاد کرتے ہیں تم کئی دنوں سے ہمارے ساتھ کلاس میں شامل ہے تو کبھی ساتھ کاپی لے کے نہیں آتا نوڈ بک لے کے نہیں آتا ڈیاری لے کے نہیں آتا کوئی شیئر نہیں لکھتا زبانی بیٹھ کے سنتے رہتے ہو تمہیں کیا چیز یاد ہوگی امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسکرائے آپ نے فرمایا ایسا کرو جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ جب مجھے پڑھ کے تو سنو انہوں نے پڑھ پڑھ کر سنایا اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں لکھا تم نے لکھا اور تم نے اوپر سے پڑھ کے سنایا اب سنو اپنی ڈیاریاں کھول کے دیکھتے جاؤ جو کچھ استاجی نے اتنے دن فرمایا میں تمہیں وہ زبانی پڑھ کر سناتا کہتے ہیں جب امام بخاری نے پڑھ 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 کے سنانا شروع کیا کلاس فیلو حیران ہو گئے اور انہوں نے امام بخاری سے سن سن کر کچھ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لی اور انہوں نے یقین ہو گیا کہ ہم میں سے کوئی بندہ امام بخاری کی ہم پلہ نہیں ہو سکتا اگلی بات سنیئے سمرکند کے چار سو علماء کتنے علماء سمرکند شہر کے چار سو محدث اس دور کے امام بخاری کے انتہانے کے لیے انہیں بلالیا بہت بڑا اجتماع ہوا جیسے آج جامعہ بکر میں چونیا میں اتنا بڑا اجتماع بڑا اجتماع ہوا چار سو علماء حدیث محدثین شیوخ الحدیث اور ان چار سو نے پتا کیا انہوں نے دس دس حدیثیں جو تھی وہ اپنے اپنے ذمہ لے لی اور دس دس احادیث کی اصنات تبدیل کر دی کسی نے ایسا کیا کہ محدثین شام کی اصنات میں عراق کے محدثین شامل کر دی بعض نے یمن کی اصنات میں حرامین کے محدثین کو شامل کر دیا بعض سمجھا رہی آپ کو ادھر توجہ رکھیں میں نے ابھی آپ سے پندرہ منٹ اور تقریح کرنی امام بخاری کو حدیث سناتا تھا ایک محدث آ کر آپ جواں میں اتنا فرماتے کہ لا عالم میں اس کو نہیں جانتا وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے در پلے کوئی شاہ ہے ہی نہیں وہ دس سنا کے ہٹ گیا پھر اگل آیا دس اس نے سنائی پھر اگل آیا اس نے دس سنائی اس طرح سنا تیرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اب پہلے کوئی فکر بلایا اور فرمایا جو کچھ تُو نے سنایا تھا نا وہ غلط سنایا تھا میں تجھے وہی حدیث اسی ترتیب سے صحیح کر کے سناتا ہوں تُو نے پہلی یہ حدیث پڑی تھی اس مطن کے ساتھ تُو نے سند یہ پڑی تھی تُو نے اپنی سند میں خلق ملد کیا محدثی نے شام میں محدثی نے عراق کو ساتھ ملا دیا یہ غلط کیا اب انہوں نے احادیث پڑھ پڑھ کر صحیح اثنات کے ساتھ صحیح متون کو جوڑ کر سنانا شروع کر دی جتنی احادیث انہوں نے متون آگے پیچھے کر کے اثنات کے ساتھ ملا کر سنائی تھی امام بخاری نے وہ ساری کی ساری کسی ایک غلطی کے مغیر جب صحیح سونا دیں تو ساری دنیا میں چرچہ ہو گیا امام بخاری کے حافظے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا وہ امام بخاری رب نے چنا اللہ اکبر اور پھر اسو امام بخاری نے یہ بخاری شریف کیسے بنے کیسے تصریف کی علماء بیٹھیں ہر باپ ہر ترجمے سے پہلے وہ دو نفل پڑھتے تھے کیا کرتے تھے ملکے بولیں یا ایواللہ دین آموستعین بسبر والسلام اللہ سے مذہب مانگنے کا طریقہ کیا ہے نماز پڑھی جائے کیا پڑھا جائے ذرا زور سے بولیں مندہ نماز میں کیا کرتے ہیں اللہ کی بارگے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی تعریفیں کرتا ہے اور اللہ سے عز کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ ہم خاص کر تجھ سے ہی مدد مانتے ہیں اللہ نے امام بخاری کی ایسی مدد کی اللہ نے قدم قدم پر ان کی خود رہنمائی فرمائی صحیح بخاری پہلی حدیث بھی آپ نے سنی صحیح بخاری کی پہلی حدیث حقیم صاحب کہنی سی ما شاء اللہ پورا عالم بن گیا اور ان کی بذرگی دیکھ کر نہیں میں امام بخاری کے حسازہ کے حوالے سے سوچ رہا تھا مدریسہ مزید تفصیلہ سنائیں گے اہل علم نے امام بخاری کی جو حسازہ تھا نے ایک ہزار اسی ان کے پانچ طبقات بنائے ہیں کتنے؟ پانچ طبقات اور ان پانچ طبقات کو دیکھ کر مجھے امام وقی رحمت اللہ علیہ کا رشاد یاد آتا ہے وہ فرماتے ہیں لا يكون الرجل عالی من وہ بندہ کبھی عالمی نہیں بن سکتا شہر پنجاب امام وقی فرماتے ہیں وہ بندہ عالم نہیں ہو سکتا جو تین کام نہ کرے پہلا کام کہ علم اس سے حاصل کرے جو علم میں اس سے بڑا ہے او یحدیس امیس لہی یا پھر وہ علم حدیث اس سے بیان کرے جو اس کے برابر کرے جو اس کا ہم پرلہ ہے میں مولانا مرزور صاحب سے بیان کروں وہ مجھ سے بیان کرے ہم برابر کریں یہ ہم دونوں جو ہمارے بڑے تھے مولانا عبد الرشیم مجاد آبادی مولانا حافظ مولانا عبدالسلام کے لانی وہ ہمارے بڑے ان سے بیان کرے یہ پہلان دا یہ دوسرا ایک دوسرے سے اور تیسرا مہران ہوا وہ فرماتے ہیں او یحدیس ام مندونہ جو علم میں ہم سے چھوٹا ہے نا اس سے بھی بیان کر جب تک تم علم اپنے سے چھوٹے سے بھی حاصل نہیں کرتے تم عالم ہی نہیں بن سکتے ہمیں تو تکبر آ جاتے ہیں نا عالم کو آجزی اس کے اندر ہونی چاہئے مجھے بعض کو حیرت ہوتی ہے اللہ دی کسر او کہ اندیں پانا پڑی تا وقت انہوں پہی او صحاب اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے جس سے ہمارے اندر آجزی پیدا ہو نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے یا اللہ اللہم جعلنی فی اینی صغیرا وفی آئینی ناسی کبیرا یا اللہ دوسروں کی دوسروں کی نظر میں مجھے بڑا بنا اور مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا تاکہ میرے اندر آئیزی رہے یہ نبی پاک ہمیں دعا سکھا رہے ہیں صلی اللہ یہ ہمیں تعلیم دے رہے امام بخاری رحمت اللہ رہ کے احسازہ کے پائیں طبقات تو بھرکہ میں اعرض کر رہا ہوں امام بخاری رحمت اللہ رہ کی پہلی حدیث ابھی حکیم صاحب نے سنائی حکیم صاحب کی عمر بڑی ہے یا کاری اکبر حصر صاحب کی کیم صاحب اڑے ہیں لیکن علم حدیث کے اندر اکلو یہ اصل کیتا ہے اندر چھوٹے نے اپنے سے چھوٹے سے امام بخاری کے جب پائیں احسازہ کے طبقات ان میں آخری طبقہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شگردوں سے علم حاصل کیا اپنے شگردوں سے چوتھا طبقہ ان کا ہے جو ان کے کھنپلہ تھے ان کے ساتھی تھے ان کے کلاس فیلوں تھے اللہ اکبر تو بھرکے میں آگے بڑھ رہا ہوں پہلی حدیث کیا ہے انمال آمالو اس کا کیا معنی ہے آمال جزاک اللہ یعنی آمال کے لیے ہمیں اپنی سب سے پہلے نیت ٹھیک کرنی چاہیے امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز اس حدیث سے کیا اور اختدام کس پہ لاکے کیا کلمتانے حبیبتانے علل رحمانے خفیفتانے علل لسانے سقیلتانے فی المیزانے سبحان اللہ وابیحمدہی سبحان اللہ العظیم آغاز اخلاص امیت اس میں کیا ہے کہ بندہ اپنی بندگی کا اپنی عبادت کا اپنے غلام ہونے کا اعلان کر رہا ہے کہ میں بندہ ہوں میں غلام ہوں اور میں کس کا غلام ہوں ملکے بولیں رزور سے بولیں ہم کس کے غلام ہیں ہم کس کے بندے ہیں ہم کس کی عباد کرتے ہیں اور عباد کے لیے نیت کا اخلاص پر مبری ہونا ضروری انمالعمار بنیاد سے آغاز کیا اور اختتام کس پہ لاکہ کیا سبحان اللہ وابیحمدہی سبحان اللہ لذیم اپنی غلامی سے اور اپنے اللہ کے عظیم ہونے پر کہ ہم جس کے غلام ہیں وہ اللہ ہمارا عظمت والا وہ ہمارا عظیم اللہ آغاز کر اختتام کا آپس میں رشتہ یہ ہے اور دوسرا اگر سنت کے اعتبار سے دیکھیں علم حدیث کی روح سے حدیث کی دو بنیادی اقسام ایک ہوتی حدیث متواتر اور اس کے مقابلے میں ہوتی ہے خبر واحد کیا ہوتی ہے خبر اور پھر خبر واحد کی بنیادی تین اقسام اور ایک چوتھی اس میں زمنی قسم بھی ہے جو مشہور تین ہیں اس میں ہے سب سے پہلے مشہور دوسرے نمبر پہ عزیز اور تیسے نمبر پہ غریب غریب کہتے ہیں کہ جس میں سنت کے طبقات میں سے کسی ایک طبقے میں راوی ایک ہو جائے یہاں اتفاق کیا ہے جو پہلی حدیث ہے نا اس کے راوی ایک 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 راوی ہے وہ خبر غریب ہے اور حرط ابو حریرہ یہاں راوی ہے آخری حدیث کے ان کے نیچے بھی جو تین طبقات اور ہیں وہ چاروں طبقات میں راوی ایک 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 ہے پہلی حدیث بھی روایت کے لحاظ سے خبر غریب ہے اور آخری حدیث بھی خبر خبر ملکے بولے خبر غریب ہے اور غریب کا مطلب یہ کہ وہ ضعیف ہے غریب کا مطلب ہوتا ہے کہ راوی اس کا اب حضر عمر فاروق ضعیف طرح ہیں وہ اکیلہ ہی اکیلہ ہی بہت بڑی شخصیت ہے ابو حریرہ اکیلہ ہی بہت بڑی شخصیت ہے تو وہاں دوسرے صحابہ نے روایت نہیں کیا تو یہاں اس لیے امام بخاری نے اپنی صحیح کا آغاز بھی خبر غریب سے کیا اور اختتام بھی خبر غریب سے کیا اس میں بھی یہ نکتہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا بدالی اسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبا للغرابا میرا جب اسلام کا آغاز ہوا تھا نا تو اس وقت بھی ہمارے اسلام کے لیے محول اجنبی تھا دشمن زیادہ تھے سجن دوست آغاز میں اسلام کا انداز کیا تھا دوست خیر خواہ جان اسار ہم درد وہ کم تھے دشمن زیادہ تھے محول معنوس نہ تھا محول دوستانہ نہ تھا دشمنی پر مخاسمت پر عداعات پر مبنی تھا فرمایا ان قریب ایک وقت پھر آئے گا میری دین کے لیے میری اسلام کے لیے میری شریعت کے لیے محول اجنبی ہو جائے گا لیکن فرمایا اس دور میں بھی جو اسلام کا پرچمتھامے رکھیں گے وہ پروانی کریں گے کسی کی فَتُوبَا لِلْغُرَبَا میں اللہ کا رسول انہیں گرنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آخری فتح انہی کا نصیب بنے گی انہی کا مقدر بنے گی اور انشاءاللہ اسلام غالب آکے رہے گا کہہ دے انشاءاللہ اسلام انشاءاللہ غالب آکے رہے گا اب تیسری بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث پاک بیان کی ہے کلمتانے کلمہ تو کہتے ہیں ایک کو اور جب کئی کلمیں مل جئے اسے پر کیا کہتے ہیں کلام لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ نے کلام کو کلمیں سے تعبیر فرمایا اس کے اندر بھی ایک فلسفہ اور راد اور حکمت ہے وہ انشاءاللہ پھر میں کبھی بیان کروں گا نبی پاک فرماتے ہیں حبیب آتانے الاررحمانے یہ عربی گریمر کے لحاظ سے بعض نے کہا کہ یہ مصدر ہے مصدر پہلے ہوتا ہے خبر باد میں ہوتی ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ خبر کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے کہ جو بزاعت ہی جو بزاعت ہی فیدہ دے لیکن کلمتان میں جب تک اس کی صفات دونوں شاہ تینوں شامل نہیں وہ فیدہ نہیں آ رہا اس لیے انہوں نے کہا یہ مقتدا ہے کلمتانے حبیبتان الاررحمانے خفیفتان اللسانے سقیلتان فی المیزان یہ سارے جملے مصوف صفت بن کر یہ مقتدا سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ رہزیم یہ اس کی خبر ہے اور بعض نے کہا نہیں خبر مقدم ہے مقتدا مؤخر ہے اور اس کے اندر بھی ایک فلسفہ ہوتا ہے اب ٹائم بلکل ختم ہو چکا میں بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نبی پاک نے فرمایا یہ دو کلمیں اللہ کو بڑے پسند اللہ کو کلمیں ملکے بولیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں کس لحاظ سے محبوب ہیں اللہ اکبر اللہ کو بڑے پسند بڑے محبوب ہیں اب بندے کی دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کلمات اللہ کو اتنے پسند ہیں پتہ نہیں ہو کتنے مشکل ہوں گے وہ کتنے مشکل ہوں گے نبی پاک نے اس سوال کا جواب دیا کہ نہیں خفیفتان ارلیسان وہ زبان پر ادا کرنے بڑے ہی بڑے ہی آسان ہیں عربی کے دو حرف حروف ابجد میں مشکل سمجھے جاتے ہیں سکیل سمجھے جاتے ہیں ایک سا اور ایک شین سا اور شین یہ حروف جو ہیں یہ سکیل ہوتے ہیں ان دونوں میں سے نبی پاک نے سبحان اللہ وابحمدہی سبحان اللہ العظیم میں ایک بھی استعمال نے کیا اور پھر حروف استعلا ان میں سے صرف ایک حرف آیا حروف شدہ میں سے ایک حرف آیا باقی جتنے حروف بڑے ہی آسان ہیں حتیٰ کی اجمی سے اجمی بندہ میں اگر آپ سے بھی کہوں کہ پڑے آپ سبحان اللہ وابحمدہی سبحان اللہ وابحمدہی سبحان اللہ ہیلو عظیم مشکل حیر کا کہنا کتنے آسان ہیں زبان سے نکل گئے اب بندہ سوئیتا ہے زبان پہ آسان ہے تو پھر قیامت کو عجر کیا ملے گا وہ ہیں ہی بڑے آسان سے ہم آسان بات کو تو سمجھ دیں کچھ نہیں نا حضرت پروفیسر توجہ سے یہ بات سنیے حضرت پروفیسر صحیح وقر غدروی رحمت اللہ علیہ وہ خدبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے جامعہ تقویت الاسلام شیشمہ روڑ لاہور میں خدبہ جمعہ دے کے بایان نکر کار پہ بیٹھنے کے لیے کہیں جانا تھا چند قدم آگے چر رہے تھے تو ایک بندہ بھاگ کر آیا حضرت مجھے یہ پریشانی ہے یہ پریشانی ہے یہ پریشانی ہے تو مجھے کیا پڑھنا چاہیے تو حضرت غدرویسر فرمائن لگے بھائی اللہ اللہ پڑھا کرو کیا پڑھا کرو ملکے بولیں اللہ اللہ پڑھا کرو تو بندہ کہن لگا بس غدرویسر بس آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا جلالت میں آگے فرمائن لگے ناہل اب اللہ سے آگے میں تمہیں کیا بتاؤں پر نبی پاک سے اس بندے نے کہا تھا نا میں یمنوک مینی یا محمد تلوار نبی پاک کی اتار کہتا ہے تو نبی پاک اٹھ کر بیٹھ گئے آپ نے کیا فرمایا اللہ صحیب خانی کے اندر یہ حدیث ہے کوئی لفظ نہیں آپ نے آگے پیچھے بولا صرف ایک لفظ اسم جلالہ اسم اللہ اللہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی آج کیا فقد ایک مسئلہ علم کلام روشن عزو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو تو مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام اے میرے سپاہ میرے تری سپاہ دیکھی ہے کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیا اللہ فرمایا اللہ اللہ پڑھا کر میرے جدی امجد تھے میں انیس سو پچاسی میں جب مدینہ اسی سے پڑھ کے آیا تو بہت سارے لوگ میرے پاس راجہ جنگ میں جب میں رہتا تھا خواتی خاص اور بیکاری سب آتی بچوں کو دم کروانے کے لئے تو ایک دن میرے بزرگ وہ بھی گھر میں تشریف فرما تھے تو خاتون آئی بچہ رو رہا تھا بہت زیادہ بل کر رہا تھا تو میرے بزرگوں سے وہ کہہ دی کہ میں وڈے شاہ ساتھوں دم کروانا وہ اٹھے تو انہاں جا کے بس اصنا پھو ماری وہ بچہ روان تو چپ ہو گیا تھا وہ چلی گئی بچہ مطمئن ہو گیا واپس تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ نے کیا پڑھا تھا آپ ادھر گئے ادھر سے واپس بھی آگئے ہم تو جا کے دم کرتے ہیں تو پہلے عوض بللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں سورہ فادیہ پڑھتے ہیں فلان پڑھتے ہیں فلان پڑھتے ہیں میں نے ساری پڑھ پڑھ کے سورائی مسکر آکے فرماتے ہیں بیٹا میں صرف بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا ہوں میں صرف کی پڑھ کے اصل میں مسئلہ ہوتا ہے جب بندے کا دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر بعض اوقات اللہ کے لئے سے ہی کام ٹھیک ہو جاتا ہے سبحان اللہ وابحمد ہی سبحان اللہ العظیم نبی پاک نے فرمایا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جو بندہ کہتا ہے نا آخری لا الہ الا اللہ تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے تو جو یہاں پہ سبق دیا ہے نا سبحان اللہ وابحمد ہی سبحان اللہ العظیم یہ بھی لا الہ الا اللہ کا سبق یہ بھی لا الہ الا اللہ کا سبق نبی پاک نے فرمایا جب مجلس برخواست کرو تو کیا پڑھو کیوں جو رہا کی پڑی دے تسبیح اور حمد ہی اللہ کی پڑھتے ہیں امام بخاری نے آغاز کیا انما الامان بن نیاز سے اور اختتام اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید پہ کیا سبحان اللہ ہے تو کہا کہ یہ شیعہ بڑے آسان سے ہیں تو وزن ان کا کیا ہوگا ان کا کیا اندہ مر لوے گا نبی پاک نے اس کا جواب دیا سقیلتان فی المیزان میزان میں جب تولے جائیں گے تو ان کا وزن ان کا وزن ملکے بولیں علماء بیٹھے ہیں ایک بندہ جب اس کی اعمال نامہ میں نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو اس کی نیکیوں کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہوگا برائیاں ہی برائیاں اس دوسرے پلڑے میں اللہ فرمائے گے نہیں اس نے جو کلمہ پڑا تھا نا وہ نیکی وہاں پڑی یوں اٹھا کے لے جب وہ لائی جائے گی اس نے ایک کاغذ ہوگا کاغذ کہہ کر ٹکڑا ہوگا وہ پہلے خود ہی کہنا شروع کر دے گا یا اللہ کہاں میرے گنوں کے ریجسٹر اور کہاں یہ ایک چھوٹی سی نیکی کا یہ چھوٹا سا کاغذ تو اس کو راکے تولنے کا فیدہ کیا ہے نتیجہ تو اسلام نے مجھے خود نظر آ رہا ہے اللہ فرمائے گا نہیں نہیں میرے میزان میں انصاف ہوتا ہے ظلم نہیں ہوتا یہ تلتول آ جائے گا گنوں کے ریجسٹر نیکیوں کے پڑڑے میں صرف اللہ کی توحید کا اقرار اس کا ایک پرسہ کاغذ کا جب ترازی اٹھایا جائے گا اللہ کی توحید کا ایک کاغذ سارے گنوں پہ بھاری ہو جائے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ سعی مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے ان احب الکلام علی اللہ این یقور العبد سبحان اللہ و بحمدہی اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند کلمہ ہے نا بندوں کی کلام میں سے وہ یہ یہ پڑھا کریں سبحان اللہ و بحمدہی اور آگے یہاں تو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عظیم اب اللہ کی تنظیم اللہ کی حمد توجہ فرمائیں اور اللہ کی عظمت اس پہ بعد انشاءاللہ مدنی صاحب کریں گے آخری بات سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں سورہ مریم کا پہلا رکوع ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا اللہ پارے فرمائے جو میرے زکریہ ہم نے تری دعا قبول کر لی کہا اللہ مجھے اس کی نشانی عطا کر اللہ نے جو نشانی عطا کی اس میں یہ بھی فرمایا میرے زکریہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں اور آج صحیح مخاری کی آخری حدیث کا درست سننے کے لیے آنے والوں اگر تم میں سے کوئی بے اولاد ہو ساری دنیا کے ڈکٹنوں حکیموں سے تم نے علاج کروایا ہے تو جاؤ آج اس طالب علم سے یہ سن کر جاؤ میں تمہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں یہ پیغام انشاءاللہ دے کے جا رہا ہوں ازمانہ تمہارا کام ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ تم بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کرنا میرے اللہ کا کام یہ جو حدیث ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے سورہ مریم کے پہلے رکو میں زکریہ علیہ السلام کو جو بے اولادی سے نجات پانے کا اور اولاد کا انعام حاصل کرنے کا اولاد کی نعمت حاصل کرنے کا خود وظیفہ سکھایا تھا وہ اللہ کی تسبیح کا وظیفہ ہے اللہ کی میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے جرہ بے اولاد بندہ انا اندہ زن عبدی بھی جو میرا بندہ میرے ساتھ جس طرح کا غمان کر لیتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں اگر آپ صرف اس حدیث کو یاد کر لیں سبحان اللہ سبحان اللہ عظیم اللہ اکبر یا مجھے ایک حدیث بھی یاد آگی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک دن میں سو مرتبہ پڑھ لیں سو مرتبہ پڑھ لیں کیا پڑھ لیں سبحان اللہ وابِ حمدِ ہی سبحان اللہ اللہ حُتَّتْعَنْهُ اللہ اس کے سو گناہ کتنے گناہ اللہ اس کے سو گناہ جو سو بار پڑے اللہ حُتَّتْعَنُ وَإِنْقَانَتْ مِسْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اگر سمندر کی جا کے برابر اس کی گناہ ہو اللہ سارے ہی معاف کر دیتا ہے اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو آخری دو تین آیات سن لیں اللہ کیا عطا کرتا ہے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں گناہ معاف کرتا ہوں تو ساتھ میں انعام بھی دیتا ہوں فقلت استغفروا ربكم انہو كان غفارا فقلت استغفروا ربكم انہو كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِعَمَوَالٍ وَبَنِيرٍ وَيُمْدِدُكُمْ وَيُمْدِدُكُمْ بِعَمَوَالٍ وَبَنِيرٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُورِ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُورِ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں میں جب گناہ معاف کرتا ہوں تو مال و دولت سے ان کی جولیاں بھر دیتا ہوں اور سے مال و دولت نہیں فرمائے وہ بنین میں ان کو بیٹے بھی عطا کر دیتا ہوں اولادِ نرینہ بھی عطا کر دیتا ہوں سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ عظیم کا وظیفہ پڑھنا یقینِ کامل کے ساتھ تمہارا کام ہے بے اولادو تمہیں اولاد عطا کر دینا عرش والے کا کام ہے وَآخِ وَدَعْوَنَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ الْعَالَمِ